پارٹ فور کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیلانے ہاں پر بہت زیادہ سیٹ ہو جاتی ہے تو لو سے بولتا ہے کہ کلینک میں الٹرا ساؤنڈ مشین اور دوائیاں پہنچ گئی تھی تو شیلان بتاتی ہے کہ ہاں پہنچ گئی تھی تو لو سے بولتا ہے کہ رکو میرے پس تمہیں دینے کے لیے کچھ اور بھی ہے تو لو یہاں پر جو اس نے شیلان سے ادھار کیے تھے وہ پیسے لاکر دیتا ہے پھر شیلانے ہاں پر بولتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے میں تو مزاق کر رہی تھی تو لو بولتا ہے کہ میں اپنا کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑتا ہوں شیلان اسے وہ پیسے واپس دیتی ہے پر وہ نہیں لیتا ہے اور بولتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ مشین اور دوائیاں تو میں پہلے بجوا چکا ہوں اور پیسوں کے لیے میں اپنی ریپیٹیشن خراب نہیں کر سکتا پھر اس سے بولتا ہے کہ گن لو پورے ہیں یا نہیں تو شیلان بولتا ہے کہ گنے کی کیا ضرورت ہے پورے ہوں گے پھر لو سے پیسے گنے کیلئے بولتا ہے تو وہ گنتی ہے پھر لو سے پوچھتا ہے کہ کتنے ہیں تو وہ بتاتے ہے کہ 8,455 یوان تو لو سے بولتا ہے کہ 55 یوان ٹریٹمنٹ کے لیے اور 6000 یوان تین رہ دات رکھنے کے لیے اور 2000 یوان چکن کے 8 پیس کے لیے شیلان لو سے بولتا ہے کہ پیسیڈن میں یہ پیسے نہیں لے سکتی یہ بہت زیادہ ہیں تو لو بولتا ہے کہ برا فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنے کہے تھے یہ اتنے ہی ہیں پھر لو سے بولتا ہے کہ تھوڑی دیر میں میٹنگ شروع ہونے والی ہے چلو ساتھ میں لنچ کرتے ہیں تو شیلان تو یہاں پر بہت زیادہ ڈرگی ہوتی ہے تو وہ منع کرتی ہے تو لو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر اپنے کام پر جاؤ پھر جب شیلان وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہ پیچھے مردی ہے اور لو سے پوچھتی ہے کہ اب ہمارا وہ گاؤں والا حساب پورا ہو گیا نا تو لو سے ڈراتا ہے اور بولتا ہے کہ فکر مت کرو اب ہمیں ایک ہی ساتھ ہی ہی پر رہنا ہے تو شیلان بولتا ہے کہ کیا تو لو کے پاس آتا ہے اور اس سے بولتا ہے ابھی تو بس پیسوں کا حساب کلیر ہوا ہے ابھی تو ایک پرسنل حساب سیٹل ہونا باقی ہے تو شیلان تو یہاں پر بری طرح ڈر جاتی ہے وہ سوچتے ہیں کہ اب پتانی لو کے ساتھ کیا کرے گا لو سے اپنے کام پر واپس جانے کیلئے بولتا ہے تو وہ بہت ہی ڈراتے ہوئے جاتی ہے پھر جیسے ہی شیلان وہاں سے چلی جاتی ہے تو لو بہت تیز ہستا ہے کہ یہاں پر تو لو بس اسے پریشان کرنے کیلئے ہیسے کر رہا تھا نہ کی جیسا شیلان سوچ رہی تھی کیونکہ شیلان نے بھی اسے گاؤں میں بہت پریشان کیا تھا اور اسے سارے کام کروائے تھے پھر ہم شیلان کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈرگی ہوتی ہے پھر وہ دیوال میں اپنا سر مارتی ہے اور بولتی ہے کہ میں اتنی انلکی کیسے ہو سکتی ہوں تب ہی لو وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ اسے بولتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو شیلان بولتی ہے کہ کچھ نہیں اور ڈرگر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر لو یہاں پر شیلان کو ایسے دیکھ کر ہسنے لگتا ہے نیکسٹ سین میں ہم لو کو میٹنگ میں دیکھتے ہیں یہ وہی ڈاکیومنٹری شوٹ والی میٹنگ ہوتی ہے جس میں کی لو پہلے نہیں جا پایا تھا لو بولتا ہے کہ انٹروڈکشن میں ٹائم خراب نہیں کرتے ہیں اور بولتا ہے کہ کافی لوگ اس ڈاکیومنٹری کا مطلب جانتے ہیں اور اس کا سبجیکٹ ہے نیو بورن بیویز اور بولتا ہے کہ یہ پبلک ویل فیر پروزیکٹ ہے ساتھی میں لو بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو اس سے پرابلم ہے پر اگر فیوچر کے بارے میں سوچیں تو یہ ہسپیٹل کی ایمیز کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا پھر یہاں پر پریسیڈنٹ شو اپنی ٹانگ گھڑاتے ہوئے بولتے ہیں کہ چیلٹی ہم اور بھی طرح سے کر سکتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ایک ہسپیٹل ہونے کے ناتے ہمیں کوالیٹی میڈیکل کیر کے اوپر زیادہ دھیان دینا چاہیے پھر یہاں پر پریسیڈنٹ شو کا چمچہ یعنی کی ڈیکٹر ہوانگ بولتے ہیں کہ ہسپیٹل میں شوٹ ہونے سے اتنی بھیڑ ہونے سے ہمیں کافی پرابلم ہوگی پھر لو یہاں پر بولتا ہے کہ اس بارے میں میں نے پروڈیسر سے بات کر لی ہے وہ جتنا ہو سکے شوٹنگ سٹاف لے کر آئیں گے اور جتنا ہو سکے بڑی مشین کے جگہ نیچرلی طریقے سے شوٹ کریں گے پھر یہاں پر پریسیڈنٹ گاؤ ڈیکٹر ہوانگ کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس طرح کی دوکیومنٹری سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہاں پر ڈیکٹر ہوانگ کا مو بند ہو جاتا ہے تو بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس دوکیومنٹری کو بنانے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اور میں پورا ساتھ دوں گا ہر پرابلم سالو کروں گا پریسیڈنٹ گاؤ بھی بولتے ہیں کہ پریسیڈنٹ میں آپ کے ساتھ ہوں یہاں پر پریسیڈنٹ شو اور ڈیکٹر ہوانگ کا مو بند ہو جاتا ہے پریسیڈنٹ شو سے لوکی برائی کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ لگتا ہے نئے پریسیڈنٹ کو جلدی فیمس ہونا ہے بہت زیادہ ذمہ داری کی بات کر رہے تھے تو یہاں پر پریسیڈنٹ شو بولتے ہیں کہ کرنے دو جب تک کچھ کرے گا نہیں تو اسے پتا کیسے چلے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط تو یہاں پر ڈیکٹر ہوانگ کا مو بند ہو جاتا ہے پھر ہم یہاں پر شیڈنٹ کو ڈیکٹر ہوانگ کے پاس دیکھتے ہیں وہ ان سے کام مانگنے کے لئے آئے ہوئے ہوتی ہے تب ہی ڈیکٹر ہوانگ اس سے بولتے ہیں کہ مینجر بک لکھی تھی وہ تم نے کھری دی تو شیڈنٹ بولتی ہے کہ وہاں پر بک سٹور نہیں تھے تب ہی ڈیکٹر ہوانگ بولتے ہیں کہ تو آن لائن مگا سکتی تھی یا شہر سے بھی لکھیا سکتی تھی پھر وہ اسے بولتے ہیں کہ میرے پاس تمہیں لئے کوئی کام نہیں ہے پھر شیڈن وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی وہ اسے بلاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں ایک اور بک لکھ رہا ہوں اور پھر اسے بولتے ہیں کہ ابھی تو تمہیں پاس کچھ کام بھی نہیں ہے تو کیا تم میرے کام کر دوگی پھر وہ اسے دو پیپر سے بھری ہوئی پیکٹ دیتے ہیں اور اسے بولتے ہیں کہ ان کی نوٹس بنا دینا پھر شیلان انہیں دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ کر دوں گی نا تو شیلان بولتے ہیں کہ ہاں کر دوں گی شیلان یہاں پر جاری ہوتی ہے تب بھی وہ سوچتی ہے کہ مجھے یہاں پر چھ مہینے بعد کام کرنے کے لیے بھلایا گیا ہے یا پریشان کرنے کے لیے پھر وہ سوچتی ہے کہ ان سب کے پیچھے لو تو نہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نیکسٹ سینے میں ہم شیلان کو جیہ کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ جیہ کو ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہے کہ کیسے لونوں سے ٹرچر کیا جیہ تو یہاں پر بہت زیادہ ہس رہی ہوتی ہے تو وہ اسے بولتے ہیں کہ واقعی تمہیں ساتھ برا ہوا وہ سچ میں آنشن ہسپیٹل کا پریشان نکلا شیلان یہاں پر جیہ کو بتاتی ہے کہ اس نے مجھے بہت پریشان کیا تو جیہ بولتے ہیں کہ سچ میں مجھے تو تمہارا پریسیڈنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ لگتا ہے شیلان بولتی ہے کہ انٹرسٹنگ بلکل بھی نہیں اس نے مجھے جان مجھ کے پیسے دیئے تاکہ مجھے گلٹی فیلو پھر جیہ یہاں پر شیلان سے بولتی ہے کہ دیکھو تم زیادہ مت سوچو کیا بتا وہ تمہیں ڈراغر صرف مزے لے رہا ہو کیونکہ گاؤں میں تم نے بھی تو اسے کتنا پریشان کیا تھا تو شیلان بولتی ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو پھر شیلان جیہ کو بتاتی ہے کہ ایک اور بات ہے جو اگر لو کو پتا چلی تو گڑ بڑ ہو جائے گی پھر جیہ پوچھتی ہے کہ کیا تو شیلان بتاتی ہے کہ میں نے اسے بینا بتائے اس کی فوٹو لی اور مام کو بھیجی اور کہا کہ یہ میرا بائی فرنڈ ہے پھر جیہ بولتی ہے کہ پر کیوں تو شیلان بتاتی ہے کہ مام بہت زیادہ پیچھے پڑی تھی اور تب میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو جیہ اسے بولتی ہے کہ اگر مجھے بتا دیتی تو میں تمہیں فوٹو شاپ کر دیتی تو شیلان اسے بولتی ہے کہ اس ٹائم میں نے بہت زیادہ ڈرینک کر دیتی اور مجھے کو سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں نے اسی کی پک کلک کر کے مام کو بھیج دی جیہ شیلان سے پوچھتی ہے کہ ایک بات بتاؤ کیا تمہارا پریسیڈنٹ بہت ہینڈسوم ہے تو یہاں پہ شیلان چھٹتے ہو بولتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہی ہے تو جیہ یہاں پر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اس کا مدلہ وہ ہینڈسوم ہے جیہ شیلان سے بولتی ہے کہ اسی لئے تمہیں منی ون میں لگا کہ اگر یہ میرا بائی فرنڈ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا شیلان بولتی ہے کہ پکواس بند کرو مجھے ویسے بھی خود پر بہت گصہ آرہا ہے پھر شیلان اسے بولتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں اسے جا کر سب سچ بتا دوں جو ہونا ہوگا ایک بار میں ہو جائے گا تب جیہ بولتی ہے کہ میری بات مان اسے کچھ مت بتا خود کے لئے پریشانی کھڑی مت کر وہ اسے بولتی ہے کہ تم اسے آوائیڈ کرو بلکل میری نوول کی طرح ہیرو ہیروین کبھی نہیں ملتی تو پریسیڈنٹ آرڈر کس پہ چلائے گا پھر وہ اسے بولتی ہے کہ اگر تم اسے آوائیڈ کرو گی تو کئی پرابلم ہی نہیں ہوگی اور وہ تمہیں پریشان بھی نہیں کر پائے گا پھر جیہ اسے بولتی ہے کہ تم کل کی چھٹی لے لو نا تو شیلہ نے آپ اسے بتاتی ہے کہ نہیں کل مال میں پینلیس ڈلیوری پروگرام کا پروموشن ہے تو جن کو کئی کام نہیں ہے وہ وہاں پر جائیں گے تو شیلہ نے اسے بولتی ہے کہ دیکھنا اسے میں ہی ملوں گی پھر جیہ اسے سمجھاتی ہے اور بولتی ہے کہ جب تک اسے کچھ نہ پتا چلے تم سے کچھ مت بتانا اور تھوڑا سا سٹریس کم لو نیکسٹ سین میں ہم لو کو دیکھتے ہیں جو کی کار چلا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے اس کے ڈیڈ کا کال آتا ہے وہ اسے بولتے ہیں کہ آنشن کے نئے پریسیڈنٹ سب کیسا چل رہا ہے پھر وہ اسے پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا تھا تم سٹارٹنگ کے کچھ جنوں میں ہسپیٹل نہیں گئے تھے تو لو نے بتاتا ہے کہ ہاں وہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پھر بولتا ہے کہ موم آپ کو سب بات میں بتا دیں گی میں نے انہیں بتا دیا ہے تو اس کی موم بولتی ہے کہ میں یہ ہی ہوں اور بتاتی ہیں کہ یہ ایک گاؤں میں فس گیا تھا اور وہاں اسے ایک بہت ہی اچھی لیڈی ڈاکٹر ملی جسے یہ پسند کرتا ہے لو بولتا ہے کہ میں نے آپ کو ایسا کب بولا تو موم بولتی ہے کہ تمہاری باتوں سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا پھر ہم یہاں پر شیلان کو دیکھتے ہیں جو کہ لو کو دیکھتا چھپ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ صبح صبح دیکھ گیا پھر وہ اپنے فون کے کیمرے سے چیک کرتی ہے کہ لو وہاں پر ہے یا نہیں تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہ لیفٹ کے لیے جانے لگتی ہے جیسے وہ لیفٹ کا دروازہ کھولتی ہے تو لو کو دیکھتی ہے اور بہت ہی شوق رہ جاتی ہے پھر لو سے بولتا ہے کہ گوڈ مارننگ ڈاکٹر شیلان تو اس کے بعد شیلان لیفٹ میں آ جاتی ہے پھر لو سے بولتا ہے کیا تم مجھے آبائٹ کر رہی تھی تو شیلان بولتی ہے نہیں بلکل بھی نہیں تو شیلان لو سے بولتا ہے کہ پریسیڈنٹ آپ بٹن پریس کرنا بھول گئے تھے کیا تو لو بولتا ہے کہ نہیں میں نے جان موچ کر پریس نہیں کیا میں تو تمہارے انتظار کر رہا تھا شیلان یہ سن کر اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے پھر لو سے بولتا ہے کہا تھا نا کہ سچ جان کر تو میں افسوس ہوگا تو شیلان بولتا ہے کہ ہاں واقعی افسوس ہے پھر لو سے بولتا ہے کہ افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا پھر اس سے پوچھتا ہے کیا تم اب خوش ہو تو شیلان ایسی بول دیتی ہے کہ ہاں میں بہت خوش ہوں تو لو بولتا ہے کہ لگ تو نہیں رہا کہ تم دل سے بول رہی ہو پھر وہ بولتا ہے کہ ہسپیٹل کو ایمپرویمنٹ کی بہت ضرورت ہے اگر تمہارے پاس کوئی بھی سجیشن ہو تو مجھے میل ضرور کرنا پھر شیلان یہاں سے ڈٹے ہوئے چل جاتی ہے تب ہی شیلان کے جانے کے بعد لو بہت دیکھ ہستا ہے کیونکہ وہ تو وہ شیلان سے مزے لے رہا تھا نیکسٹ سکین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیلیس چائلڈ ڈریوری ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے جس میں کی تین ڈاکٹرز کو ماشین آپریٹ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے جس میں ایک شیلان بھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد دونوں ڈاکٹر آپس میں شیلان کی برائیاں کرتی ہیں اور بولتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اس نے پہلے ڈاکٹر جیام کو پروپوس کیا تھا پر اس نے اسے منع کر دیا نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیلیس چائلڈ ڈریوری ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے جو کی چائلڈ ڈریوری پیل کو ایکسپیڈینس کرنے کے لیے ہوتی ہے پھر وہ ڈاکٹر بتاتی ہیں اس میں ٹوٹل ٹین لیول ہوں گے اور جس کسی کو بھی اس میں جیتنا ہے اس کو سیون لیول تک ٹکی رہنا ہوگا پھر وہ بولتی ہیں کہ جس کسی بھی جنٹلمن کو انٹرسٹ ہو وہ اس چیلنج کے لیے آ سکتا ہے پر یہاں پر سب لوگ بری طرح ڈرگے ہوتے ہیں کوئی بھی یہاں پر نہیں آ رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر لو بولتا ہے کہ میں اس چیلنج کے لیے تیار ہوں لوگ یہاں پر بولتا ہے کہ پتنی کی ڈلیوری کے وقت ہم ہاتھ تھام کر اس سے کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑی اور ہمت رکھو کیونکہ ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس پر اس وقت کیا بیٹھ رہی ہوتی ہے صرف ہاتھ پکڑ کر دیلاسہ دینے سے ہمارا فرض پورا نہیں ہوتا شیلان بھی یہاں پر اسے دیکھتی رہ جاتی ہے پھر لوگ بولتا ہے کہ یہاں پر آپ سبھی اپنی وائف اور اپنی گرفرینڈ کے ساتھ اس ایمپورٹن پرموشن کا حصہ بننے آئے ہیں تو کیا آپ میں سے کوئی اس چیلنج میں حصہ لینا چاہے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چیلنج کے لیے سب لوگ آ جاتے ہیں تب ہی ساری ڈاکٹرز بھی وہاں پر آتی ہیں تو شیلان جان موجھ کر لوگ کے پاس نہ جا کر تیسے نمبر پر جا کے کھڑی ہو جاتی ہے تو لوگ یہ سب دیکھ کر ہستا ہے اور پھر جا کے سیٹ چینج کر لیتا ہے تو شیلان اس سے بولتی ہے کہ تم نے یہ جان موجھ کر کے آنا تو لوگ بولتا ہے ہاں کہ یا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چیلنج سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سب لوگ وہ پین پیل کرنے لگتے ہیں تب ہی دیرے دیرے کر کے ان کے لیولز بڑھائے جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر سب ہار مان جاتے ہیں پر لوگ وہ تو ابھی بھی ٹکا تھا اور اس نے پورے سیون لیول کمپیٹ کر لیے تھے اس کے بعد بھی وہ ہاں پر ٹکا ہوا تھا لوی ہاں پر ساری لیولز کو کمپیٹ کرتا ہے اور فائنلی جیت جاتا ہے سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بہت سٹرونگ ہو تم شیلان بھی یہاں پر لوگ سے کافی امپریس ہوتی ہے اور اسے پانی دینے کے لیے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا آپ سب سے الگ ہو تو لوگ سے بولتے ہیں کہ مجھے امپریس کرنے کے لیے بول رہی ہو تو شیلان بولتے ہیں کہ جو سچ ہے وہی بول رہی ہو تو لوگ یہاں پر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سب کو ڈینر پارٹی دیتا ہے پھر وہ انہیں یہ بات بتاتا ہے تو وہ ڈاکٹر بولتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں آرہے تو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ کام ہے پھر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر شیلان کہاں ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہی تو وہ انہیں بتاتی ہے کہ اس کی طبیعت خرابتی اسی لئے وہ چلی گئی پھر ہم یہاں پر لوگ کو دیکھتے ہیں جو کہ شیلان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تب ہی اس سے شیلان مل جاتی ہے پھر وہ اس سے بولتا ہے کہ چلو میں تمہیں چھوڑ دوں تو شیلان یہاں پہ منہ کرتی ہے تو لوگ بولتا ہے کہ مجھے کسی کا زیادہ انتظار کرنا پسند نہیں ہے اسی لئے آکے بیٹھ جاؤ تو شیلان اس کے پاس آکے بیٹھ جاتی ہے پھر لوگ سے بولتا ہے کہ تم باقی لوگوں کے ساتھ ٹرنر پر کیوں نہیں گئیں تو شیلان بولتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے تو لوگ بولتا ہے کہ تمہاری ان کے ساتھ ابھی دوستی نہیں ہوئی ہے تو شیلان بولتا ہے کہ ہاں ایسا ہی سمجھئے پھر وہ اس سے بولتا ہے کہ ویسے میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ تم نے مجھ سے کیا کیا کام کروا ہے تو شیلان یہاں پہ بولتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے تو لوگ بولتا ہے کہ اٹس اوکے پر میں وہ کبھی بھول نہیں سکتا شیلان کو جی آکے میسیز آتے ہیں وہ اس سے بتاتی ہے کہ میں پورے دن گھر پر رہی پر کچھ لکھ نہیں پائی اور بولتا ہے کہ میرے چپس بھی ختم ہو گئے تو شیلان اس سے بولتا ہے کہ میں پندہ منٹ میں آ رہی ہوں پھر ہم شاپنگ کرنے چلیں گے تو شیلان یہاں پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے تو لوگ سے بولتا ہے کہ فرینڈ کا میسیز ہے تو شیلان بتاتی ہے کہ ہاں بیس فرینڈ لوگ سے بولتا ہے کہ اس لئے تم نے ہسپیٹل میں کسی کو دوست نہیں بنایا ہے تو شیلان بولتا ہے کہ ایسا نہیں ہے پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ میں تو ان کے چیٹ گروپ میں بھی ایڈ نہیں ہوں تو لوگ بولتا ہے کہ ایسا کیوں تو شیلان بتاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی چگلی کرتے رہتے ہیں جو کہ مجھے بلکل پسند نہیں ہے میرا مور آف ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سپر مارکٹ آ جاتا ہے تو شیلان اس سے وہاں رکنے کے لئے بولتی ہے جہاں پر جیا اس کا پہلے سے ویٹ کر رہی ہوتی ہے تو شیلان اس کو بائے بول کر جانے لگتی ہے پھر ہم لوگ کو دیکھتے ہیں جو کہ کار چلا رہا ہوتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ شیلان اپنا بیک تو یہی پہ بھول گئی ہے تو وہ اسے واپس دینے کیلئے جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیلان اور جیا سپر مارکٹ میں ہوتے ہیں تو شیلان یہاں پر تو لوگ کی بہت زیادہ برائی کر رہی ہوتی ہے وہ اسے بولتی ہے کہ میں نہ سوچا تھا کہ اسے پورے دن آوائیڈ کروں گی پھر پورا دن اسی کے ساتھ رہنا پڑا جیا اسے بولتی ہے کہ تم نے دیکھا پریسیڈن کی کار کتنی اچھی ہے اگر میں ہوتی تو اسے بائی فرنڈ بنا لیتی تو شیلان بولتی ہے کہ چپ کرو جیا اسے بولتی ہے کہ تم اسے غلط سمجھ رہی ہو وہ اتنا بھی برا نہیں ہے تو شیلان بولتی ہے کہ تمہیں بتائیں وہ ہر ٹائم مجھے جو اس گاؤں میں ہوا ہے اس کی یاد دلاتا رہتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لو بھی آ جاتا ہے اور چپکے سے ان کی باتیں سننے لگتا ہے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شیلان اس کی کیا کیا برائی کرے گی تبیہ یہاں پر شیلان اس کی بہت زیادہ برائی کر رہی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ وہ مجھے ہر ٹائم ٹورچر کرتا ہے پورے دن ہسپیٹل میں کیا ہوا پوچھتا ہے وہ شیطان ہے ایک نمبر کا تبیہ یہاں پر لو اگدم سے اس کے سامنے آ جاتا ہے تو شیلان تو اگدم سے ڈر جاتی ہے پھر وہ اس سے بولتا ہے کہ یہ تمہارا بیگ تم کار میں بھول آئی تھی تو شیلان وہ بیگ لیتی ہے تبیہ لو اس سے بولتا ہے کہ میرا فیس تمہیں شیطان جیسا لگتا ہے پھر اسے ویسا ہی فیس بنا کے دکھاتا ہے تو جیہ تو یہاں پر ہسنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا پریسیڈنٹ اتنا ہینڈسم ہے پھر لوز سے ہس کر بولتا ہے کہ ہمارا حساب ابھی برابر ہونا باقی ہے اور اسے درا کے چلا جاتا ہے پھر جیہا اس سے بولتا ہے کہ ایسے ہینڈسم لڑکی کے لیے تم اپنی جان دے دوں شیلانی آپ پر بولتا ہے کہ کہ ہینڈسم وہ شیطان ہے ایک نمبر کا پھر ہم لو کو دیکھتے ہیں وہ اپنی کار میں جا رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا میں سچ میں شیطان جیسے دیکھتا ہوں اور ویسے ہی فیس بنانے لگتا ہے نیکسٹ سین میں ہم اسسسٹینٹ کو کیفے میں دیکھتے ہیں یہ وہی کیفے ہوتا ہے جہاں پر شیلان کے دوست جیہا کام کرتی ہے اور اسسسٹینٹ وہی ویلن ہوتا ہے جس کو کہ جیہا نے اپنی سٹوری کے لیے چھناتا اور شیلان کو بتایا تھا جیہا تو یہاں پر اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک عورت آتی ہے وہ بینڈیز مانگتی ہے کیونکہ اس کے بیٹے کے چھوٹ لگ گئی ہوتی ہے تو وہاں پر کسی کے پاس بینڈیز نہیں ہوتی ہے تو اسسسٹینٹ انہیں بینڈیز دیتا ہے پھر اسسسٹینٹ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی جیہا فون نکالتی ہے اور اپنی آگے کی سٹوری ریکارڈ کرنے لگتی ہے بولتی ہے کہ میری سٹوری کا ویلن کتنا کیوٹ ہے وہ اپنے پاس بینڈیز بھی رکھتا ہے پھر وہ یہ ریکارڈ کر کے فون رکھ دیتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے پھر ہم نیکس سین میں ڈاپٹر جیانگ کو شیلان کے پاس دیکھتے ہیں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ڈیکٹر ہواں کا کام کر رہی ہو نا تو شیلان بولتے ہیں کہ ہاں تو ڈاپٹر جیانگ بولتے ہیں کہ اگر یہ کام پہلی کر لیتی تو تمہیں اتنی پرابلم نہیں ہوتی نہ ہی اس گاؤں میں جانا پڑتا تو شیلان اس سے بولتی ہے کہ تم مجھے سمجھا رہے ہو یا تانہ دے رہے ہو اسی کے ساتھ ہمارے ہی اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے تو چلیے پھر ملیں گے اسی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیے